امید آپ سب خیرے سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور میں نے کچھ نام شیئر کیا تھے کچھ تو کومن تھے کچھ انکومن تھے جس طرح یونیک تھا ہاؤسنگ انیویر اور فرق کیا ہے ان کے درمیان جی سارے چیزیں میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اٹیشنل چیزیں شیئر کروں گا فیکزیمپل کے کولڈرین کیا ہوتا ہے وارمنٹ کیا ہوتا ہے ان کے درمیان اس کے علاوہ گھر آپ کو فرنش ملتا ہے ان فرنش ملتا ہے اگر ان فرنش ملتا ہے تو اپنے کہاں سے سامان لینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں وہ انکو ابھی شائنگوں جو آپ کو سیٹی ریجسٹریشن کے لیے لازمین چاہیے ہوتی ہے لینڈلوڈ کی طرف سے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ انکو صوبہ کا پروٹوکول جس ہم کہتے ہیں ہیں جو مطلب ہینڈ آور پروٹوکول ان انگلیش ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہینڈ آور پروٹوکول ہے کہ آپ کو کسی سٹیٹ میں گھر ملائے تو یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے اور ایک رینٹل کانٹریکٹ میں بیٹن ٹو پارٹیز تو یہ میں ابھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کوالرینٹ وارم رینٹ تو کوالرینٹ وہ رینٹ ہے جس میں کسی بھی قسم کی因為وٹلیٹ نہیں آتی نہ ہی اس میں گرم پانی کا بھیل ہے نہ ہی اس میں سینٹ 트�ل ہیٹن کا بھیل ہے جب وارم رینٹ ہے اس میں آپ کے گرم پانی کا بھی بھیل ہوتا ہے اور اس میں जndeجział لی جنرلای الیکٹریٹیٹی اور انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اگر ایک Bar ist گھر دے رہو کہ آ رہے کہ یہ وارم رینٹ ہے اس کا پانچ سو ایورو تو پانچ سو یورو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بھی چیز سچ ہے electricity اور internet یہ دو میجر لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی لیکن کچھ جو landlords ہوتے ہیں کچھ companies ہوتی ہیں وہ full rent charge کرتی ہیں جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں electricity بھی ہوتا ہے internet bill بھی ہوتا ہے آپ اسے warm rent بھی کہہ سکتے ہو لیکن warm rent generally صرف central heating اور گرم پانی کو انکلوڈ کرتا ہے اس کے لئے کسی چیز کو انکلوڈ نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے آپ کو electricity بھی مل رہی ہے آپ کو internet بھی مل رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیا آپ پھول پھول rent ہے like all utilities included rent ہے تو یہ تھی cool rent اور warm rent کی definitions اچھا تو اس کے بعد آ جاتا ہے تو یہ بیسیکل ایک بڑا جرمان نام ہے لیکن once gave a certificate certificate registration english میں آپ کچھ بھی سے بول دو تو یہ بیسیکلی وہ certificate ہوتا ہے جو apart from the rental contract آپ کو landlord provide کرتا ہے اس certificate کی بیس کے اوپر آپ کیا city registration ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار جو نئے student ہوتے ہیں اور وہ نئے student اپنے مل پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں کہیں بھی کسی مل سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب انہیں جب proper rental contract یا main contract نہیں ملتا تو ان کی city registration ہے وہ ایک اور لیٹر ہے جسے ہم انگلیش میں تو simple care of later کہتے ہیں تو مطلب یہ بندہ کسی اور کے care of پہ رہ رہا ہے اور یہ اس کا address for some months three or four months use کر سکتا ہے تو کچھ cities میں جو local offices ہیں جو cities and city management والے جو office administration والے تو وہ accept کر لیتے ہیں لیکن کن cities میں وہ نہیں کرتے تو depends on the case بہت ویری کرتا ہے state by state تو جو جنرلی اس scenario کو چھوڑ کے جب آپ بالکل نئے ہو جمانی کے اندر آپ کو ونس کے باب بھی شائنی گنگ چاہیے ہوتا ہے city registration کے لیے جو آپ کو landlord provide کرتا ہے یہ ایک link ہے جو link میں description میں بھی ڈال دوں گا تو یہ بھی آپ نے جو main contractors کے ساتھ یہ چیز بھی آپ نے landlord سے مانگنی ہے وہ آپ کو دے بھی دے گا بھی صحیح لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کو ملا اچھا تو ونس کے باب بھی شائنی گنگ کے بعد آتا ہے ونس او بھگا پروٹوکول اس document میں basically جو handover condition of the apartment ہے یا ساتھ میں کوئی furniture وغیرہ ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کو key sets وغیرہ مل رہی ہوتی ہے اپارٹمنٹ کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو دو sets ملی ہیں آپ کو تین sets of keys ملی ہیں یا یہ کہ آپ پا کر اپارٹمنٹ کے اندر shift ہو رہے ہو تو اپارٹمنٹ کے اندر کونسا furniture chair وغیرہ پہلے سا تھا کہ نہیں کوئی bad تھی کہ نہیں تو اس طرح کی چیزیں اس میں mention ہوتا ہے تو بڑے جو international لوگ اس چیز کو miss کر جاتے ہیں کیونکہ یہ چیز لازمی ہے اسی چیز کے اوپر جب اب آخر میں apartment چھوڑے ہو گے نا تو دیکھا جائے گا کہ آپ کو کون کونسی چیز دی گئی ہیں کیا وہ ساری چیز چیزیں اسی condition میں available ہیں کہ نہیں تو اگر کچھ like while you are standing apartment اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ damage ہو جاتا ہے تو وہ problem ہو جاتی ہے آپ کے لیے تو damage کا تو اگر کوئی damage پہلے سے ہے تو وہ اس کے اندر لازمی ہونا چاہیے تو اس میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس طرح number of keys or copies you are getting اس کے علاوہ furniture وغیرہ آپ کو اگر مل رہا ہے apartment میں کیونکہ majority of the german apartments ہیں نا وہ کسی بھی کسی بھی furniture کے ساتھ نہیں جاتا نہیں ایک اس میں light ہوتی ہے نہیں اس میں kitchen کا کچھ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ normal یہ آپ نے خود arrange کرنا ہوتا ہے جب آپ shift ہو جاتے ہو اچھا تو اس میں ایک چیز یہ بھی آپ نے discuss کرنی ہے کہ جب آپ آپ کسی نئے apartment shift ہو رہے ہیں آپ کے لیے وہ نئے ہیں لیکن آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ رہ رہے ہوں گے تو اس وقت electricity کے کتنے units کو consume کر چکے ہیں heater کے کتنے units consume کر چکے ہیں یہ چیزیں آپ ہمیشہ اس documents میں اس document میں لکھ لیں لکھوا لیں یا کسی بھی طرح میں یا تو man contact کے اندر ہو یا کسی اور communication کے تھو آپ landlord کے ساتھ آپ نے discuss کیا ہوں کبھی کبھا landlords یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ خود reset کر دیتے ہیں چیزوں کو لیکن کبھی کبھا نہیں بھی ہوتا تو یہ چیز آپ note down کر لیں document کے اندر تو بہتر ہے کیونکہ جرمانی میں ہر چیز written ہی ہے جس کی respect کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر گھر میں کچھ damages تھے تو جس طرح میں مووین ایک گھر میں ابھی current department میں ہو رہا تھا گھر میں پہلے سے کچھ damages flows کے اوپر تھے حالکہ کہ مجھے کوئی اوبا گاور protocol تو شاید اس نے نہیں دیا تھا میں نے مانگا بھی نہیں تمہینے لیکن میں نے کیا کیا تھا کہ کبھی کبھا یہ تھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جو بھی pictures وغیرہ ہیں damages کے وہ ہم لے کے ان کو email یا WhatsApp اوپر کہیں بھیج دیتے ہیں emails professional ہیں میں میں نے بھی email یوز کیا تھی email superman landlord کو بھیج دیا landlord پتہ بھی تھا ہمیں بتایا تھا کوئی مسئلہ نہیں وہ کیونکہ وہ خود ہی گھر کے اندر آئے رہے تھے تو میں نے ساری چیزوں نے بھیج دی تھی تو آپ document کے مطلب ہے از اپروف کہ کل کو اگر میں گھر چھوڑوں تو میں سکا ہوں کہ یہ damages تھے میری وجہ سے نہیں ہوئے damages پہلے سے ایدھر access کرتے تھے تو آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ document ہو یہ document ہو اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو important details and damages ہیں یا construction of utilities بغیرہ جو پہلے کسی بندے نے use کیا ہو جو کہ rent کر رہا ہو تو یہ چیزیں اس کے اندر given ہو اچھا تو ونس کے بھی شائنگ ہو اور ونس اوبا کا protocol کے بعد یہ کچھ ایکسٹر چیزیں ہیں جو آپ لوگ آپ لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں تو آپ لوگ لئے easy بھی ہوگا کہ furnished ویسے unfurnished apartment german جو بھی apartments ہیں normally اگر آپ کسی german firm سے جو اس کے ساتھ deal نہیں کرتا ہے یا جو furnished apartments ساری نہیں کرتے تو basically majority of the apartments they will be unfurnished تو unfurnished apartment آپ کو ملنے اور furnished apartment ہیں وہ پھر semi furnished بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا کچھن کا سامان ہو یا کچھ بیلٹ شیڈ ہو یا totally furnished بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن totally furnished concept کے ہم بہت کم ہے صرف مخصوص buildings میں مخصوص companies کے ساتھ ہیں جو short term rental دیتے ہیں یا جو صرف جو اسٹرنٹس کو particular target کرتے ہیں جو اسٹرنٹس کو نہیں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں تو وہ خود furnished کر دیتے ہیں landlord تاکہ یہ سامانہ کے پیچھے نہ ہو اور اسٹرنٹس کو نہ کرنا پڑے کیونکہ وہ short term کے stage کے لیے ہیں تو mostly آپ کو جو apartments ملنے وہ unfurnished مل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے confirm with two rooms apartment اکثر یہ ہوا ہے کہ جب میں search کر رہا ہوتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں two rooms apartment کا تو جب two rooms apartment لکھا ہوتا ہے نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک lounge ہو اور ایک room یا ایک room کے اندر سے ہی جو کہ lounge جو basically اسی کے اندر سے ایک دوسرا دروازہ ہو جو کہ main room کی طرف جا رہا ہو تو اگر آپ دو دوست ہیں یا اگر آپ دو دوست ہیں تو اس یا دو students ہیں جو بھی ہیں تو اس صورت میں آپ کو دو ایک بلکل separate آپ کو rooms وغیرہ چاہیے تو اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا دروازہ جا رہا ہو تو ایک تو lounge ہوا دوسرے main room ہوا تو یہ دونوں کیلئے disturbance create کرے گا تو مجھے کافی بار مسئلہ ہوتا تھا تو پھر میں کیا کرتا تھا میں کہتا تھا یار آپ یوں کرو مجھے map ڈے دو تاک مجھے اندازہ ہو گھر کا یا مجھے یہ بتا دو کہ ان دونوں rooms کا جو رومز کی جو انٹریز ہے نا وہ separate ہے مطلب separate ہیں تو مجھے پھر clarity آ جاتی تھی کہ ان کا مطلب کیا تھا تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ یہ ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں اس کے علاوہ یہ کہ where to buy household items from in case اگر آپ کو unfurnished apartment ملتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ تمہین آپ کے لیے چیزیں furniture وغیرہ ہیں kitchen وغیرہ آپ نے کہاں سے خرید سکتے ہیں تو جو famous stop ہے وہ تو obviously ایکی ہے یہاں بھی ایک ہے کے اوپر آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن آپ نے ایک ایسے آپ کو صرف نئی چیزیں ملیں گی کچھ بھی پرانی وغیرہ آپ کو نہیں ملیں گی جنہی cost کم ہو تو اگر آپ kitchen وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو ان کی نئے کی cost بارہ سو تیرہ سو سے لے کے پندرہ سو دو ہزار یورو تک جا سکتی ہے تو اس صورت میں اگر آپ student کو آپ اتنا پورٹ نہیں کر سکتے تو آپ یوں کرو ایک website ہے اور اب بھی ہے eBay client second کے نام سے جہاں چیزیں ملتی ہیں لیکن بہت ہی اچھی condition میں آپ کو مل سکتی ہے میں نے دو بار کے شاید ایک بار ہاں ایک بار kitchen لیا تھا تو eBay client second سے ہی لیا تھا بہت اچھی condition میں مجھے ملا تھا اور مجھے ایک سو یورو کے اندر مجھے پورا kitchen جس کے اندر stove بھی ہے shelf وغیرہ سب کچھ مجھے مل گیا تھا تو یہ آپ کے کافیات ہے آپ کے finances بچا دیتی ہے کیونکہ ادھا student آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورتی نہیں ساری چیزیں لینے کی ضرورتی نہیں اور majority of the students in my surrounding they all got their furniture especially the kitchen from eBay clients اگر اس کے علاوہ اگر آپ برتن شرط ان خرید تو وہ آپ ایکیا سے خرید لو ایکیا کے اوپر کافی اچھی ڈیلز ہوتی ہیں کافی نارمن پرائس میں ملتی ہیں اور اگر ایکیا کے علاوہ جو دوسرا options ہیں وہ ہیں وولورت ہے اور ہاں وولورت اور کبھی کبھار اس طرح کے شاپس انجس طرح کافلین اور ریوے وغیرہ تو یہ بہت بڑی گروسری مارکٹس ہیں اندر تو یہاں بھی یہ سارے پوٹس وغیرہ کچن آئیٹمز ملتی ہیں تو ایڈیشن ساری چیزیں آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں وولورت ہے کافلین ہے ریوے ہے اور گروسری کے لیے آپ اگر آپ نے سستہ لینا ہے تو کافلین اور پینی کے اوپر نارمنی ریٹس بہت کم ہوتی ہیں ان کے اپنے بہت تو کم نہیں ہوتے لیکن دس پرسن تک کا فرق ہوتا ہے اور آپ گروسری کرتے ہو تو ایچ ٹائم ایسے سیونگ پرسنٹ ان ایوری جو سامتنگ then it becomes a considerable amount اور لیکن comparatively کافلینڈ ریوے اور ایڈی کا کی جو چیزوں میں وہ بہتر ہے تو ریو اور ایڈی کا سے آپ چیزیں خرید سکتے ہو لیکن وہ آپ کو تھوڑا بہت مہنگا پڑنا ہے تو یہ کچھ پوائنٹ سے تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا تو میں لگتا ہے کہ اب یہ ویڈیو میں یہاں فینش کرنا چاہیے کچھ چیزیں ایمپورٹنٹ آ گئی ہیں جو کچھ چیزیں ایڈیشن رہے گئی ہیں وہ میں نیکس ویک ایک اور ویڈیو بنا کے اس میں شیئر کر دوں گا پھر ہمیں سیریس کوائنٹ کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس کچھ کوششنز اور کامنٹ ہیں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا پوچھ لیجئے گا اور اس کے لئے اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا and hopefully I will see you in the next ویڈیو